ہلو گائیز دوستو ٹاپ ریٹیڈ فنکاروں کے علاوہ سائیڈ رول کرنے والے اداکاروں کے نئے نئے چہرے سامنے آتے رہتے ہیں ڈراما سیریل بلبلے کے اداکاروں کے دراما سیریل بلبلے سے پہلے کوئی خاص وجہ شہرت نہ تھی اور نہ ہی انہوں نے کوئی ایسا بڑا پروجیکٹ کیا تھا کہ انڈسٹی میں انہیں جانا پہچانا جاتا بلبلے ڈرامے نے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں جہاں اردو سمجھی جاتی ہے ریٹنگ کے ایسی ایسے ریکارڈ توڑے ہیں کہ شاید ہی کوئی مزاہیہ ڈراما انہیں اتنی زیادہ ریٹنگ حاصل کی ہو ہلو گائیز دوستو ٹاپ ریٹیڈ فنکاروں کے علاوہ سائیڈ رول کرنے والے اداکاروں کے نئے نئے چہرے سامنے آتے رہتے ہیں ڈراما سیریل بلبلے کے اداکاروں کے ڈراما سیریل بلبلے سے پہلے کوئی خاص وجہ شہرت نہ تھی اور نہ ہی انہوں نے کوئی ایسا بڑا پروجیکٹ کیا تھا کہ انڈسٹی میں انہیں جانا پہچانا جاتا بلبلے ڈرامے نے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں جہاں اردو سمجھی جاتی ہے ڈرائٹنگ کے ایسی ایسے ریکارڈ توڑے ہیں کہ شاید ہی کوئی مزاہیہ ڈراما انہیں اتنی زیادہ ریٹنگ حاصل کی ہو دوستو مگر حیران کن بات یہ ہے کہ بلبلے ڈرامے کی کاسٹ ایکٹرز اس سے پہلے انڈسٹی میں کوئی خاص پروجیکٹ میں نظر نہیں آتے تھے ڈرامے کے مرکزی کاسٹ میں آشا امر نبیل ہینا دلپذیر اور محمود اسلم شامل ہیں شاید کم ہمدہ اس بات سے واقف ہوں گے کہ بلبلے ڈراما کے پروڈیوسر اور ڈریکٹر نبیل خود ہی ہیں دوستو نبیل اور محمود اسلم نے ایک انٹیویو میں خود ہی بتایا تھا کہ بلبلے ڈرامے سے پہلے انہیں انڈسٹی میں کسی چھوٹے پروجیکٹ میں بھی مشکل سے کاسٹ کیا جاتا تھا بلبلے ڈرامے نے انہیں جو شورت ان کو دی ہے اس کا وہ اظہار نہیں کر سکتے دوستو ڈرامے میں مجود دو مشہور جوڑیوں کو کون نہیں جانتا جی ہاں بات ہو رہی ہے مومو اور محمود اور ساتھ میں خوبصورت اور نبیل کی ان کی اون سکرین جوڑی کو بہت زیادہ پسند کیا گیا ہے ڈرامے کے بعد حقیقی زندگی میں بھی انہیں انہی ناموں سے یاد کیا جاتا ہے اور بلائی جاتا ہے دوستو بلبلڈ ڈرامے کے کاسٹ کے حقیقی زندگی میں ہم سفر کون ہیں یہ ادھکار حقیقت میں کس کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں ویڈیو میں سب کے بارے میں بات ہوگی مگر ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید انفرمیٹیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں دوستو ڈرامہ بلبلے میں آنے والی خوبصورت جن کا نام آشاء عمر ہے ان کا ہم سفر کون ہے حقیقی زندگی میں اس میں کافی چیم گویاں ہوتی رہتی ہیں آشاء عمر علی قاظمی کے ساتھ کافی ارسا رلیشن میں تھی اس کے بعد شوئے ملک کے ساتھ بھی ان کا سکینل کافی آنے رہا اور دونوں کو کئی فورنس پر ایک ساتھ دیکھا جاتا رہا ڈلتی عمر کے ساتھ ساتھ میڈیا نے جب ان سے شادی کا سوال کیا تو آشاء عمر نے کبھی خاص توجہ نہیں دی آشاء عمر بولڈ ریسنگ میں نظر آتی ہیں وہ حقیقی زندگی میں بلکل ڈرامے بلبلے سے بلکل ڈیفرنٹ نظر آتی ہیں دوستو ڈرامے میں آنے والی مومو کی حقیقی زندگی کی بات کی جائے تو مومو کا حقیقی نام ہینا دلپذیر ہے ان کی حقیقی زندگی کے ہم سفر کبھی آن سکرین نہیں آئے ان کی اپنے ہسپنٹ سے الہدگی ہو گئی ہے ان کا ایک بیٹا مصطفیٰ دلپذیر ہے مصطفیٰ دلپذیر نے فیملی لیشن کی بنا پر اسما سے شادی کر لی مومو کی اپنے بیٹے اور بہو کے ساتھ تساویز آتی رہتی ہیں اور وہ اکثر اوقات اپنی فیملی کے ساتھ تساویز شیئر کرتی رہتی ہیں ڈرامے کے پروڈیوسر اور ڈرامے میں اہم کردار ادا کرنے والے نبیل کی حقیقی زندگی میں پسند کی شادی کی انہوں نے نبیل ایک شو میں نبیل نے خود یہ بات بتائی تھی کہ ایک دفعہ ان کی بیوی ان سے آٹوگراف لینے آئی تھی وہاں ان سے ان کو محبت ہوگی تب ہی انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ان کو حقیقی ہمسفر بنانے کا انہوں نے سوچ لیا ان کی ایک بیٹی فاطمہ نبیل اور دو بیٹی عیسیٰ نبیل اور موسیٰ نبیل ہیں دوستو محمود اسلم نے کہا ہے کہ مومو جیسی بیوی اللہ کسی دشمن کو بھی نہ دیں ہینا دلپذیر ایک بہت بڑی آرٹسٹ ہیں انہوں نے کہا چوبیس سال کے عمر میں میری شادی امرین کے ساتھ ہوئی یہ شادی خاندان سے باہر تھی اور میں نے لف میریج کی تھی امرین کا گرانہ بہت زیادہ محمود اسلم نے اپنی لف میریج کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ میرا سیریل سمندر آنے ایر ہو چکا تھا گریجویشن کے بعد بتاورے منجر آئیس کریم پالر میں ملازمت تختیار کر لی وہاں امرین کی کزنز آئیس کریم کھانے آتی تھی ان لڑکیوں نے مجھے سمندر ڈرامے میں دیکھ رکھا تھا لہذا اپنے دوستوں کو بھی لائیں کہ آؤ تمہیں سمندر ڈرامے میں کام کرنے والے لڑکے سے ملائیں پھر امرین کی سہلیاں مجھے کالز کرنے لگیں لیکن فون پر بات نہیں کرتی تھی امرین نے کہا کہ انہیں تانگ نہ کرو اگر بات کرنی ہے تو ٹھیک طرح سے کرو لڑکیوں نے تو منع کر دیا لیکن امرین نے مجھ سے ایک دن بات کر لی جب انہوں نے اس نے مجھ سے بات کی تو وہ بچاری میری شخصیر سے اور آواز سے متاثر ہو گئی پھر ہمارا فیر آٹھ ماہ تک جاری رہا والدہ کو میں نے اس بارے میں بتا دیا کہ ایک لڑکی مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے امرین کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا لیکن وہ کسی امیر لڑکے سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی ایک دن امرین نے خود ہی مجھے کہہ دیا کہ آپ مجھ سے شادی کریں گے پھر آہستہ آہستہ دونوں خاندانوں میں رابطہ شروع ہوا اور ایک دن ہماری شادی ہو گئی امرین سے ان کے دو بچے ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے اور کام کے سلسلے میں کراچی گئے تو وہاں بھی شادی کر بیٹھے جی ہاں انہوں نے کہا کہ میری دو فیملیز ہیں ایک لہور میں ہے اور ایک کراچی میں کچھ چیزیں انہوں نے کہا کہ نہ چاہتے بھی ہوئے بھی ہو جاتی ہیں اور ان کو بیلنس کرنا انسان کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے میں دونوں فیملیوں کو ان کی خوشیاں دینے کی کوشش کرتا ہوں مثال کے طور پر ایک فیملی باہر جانے کا رادہ رکھتی ہے تو باہر کا پلین ٹری پلین ہوتا ہے اور دوسری گاڑی تبدیل کرنا چاہتی ہے تو ان کے ساتھ گاڑی تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہوں اپنی خوشی ان پر نہیں تھوپتا اور ان کی خوشیاں پوری کرنے کی کوشش کرتا ہوں لہٰذا یہی فارمولا اپنا رکھا ہے جس میں جو خوشی محسوس کرتا ہے وہی ہوتا ہے انہوں نے بتایا کہ میں صبح اپنے بیویوں کو ناشتہ بنا کر دیتا ہوں اور ان کے کپڑے بھی خود اس طرح کرتا ہوں انہوں نے براما سیر بلبرے کے بارے میں بتایا کہ میرے نزیس اس کی کامیابی میں اللہ کی رحمت شامل ہے کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں یہ بہت کم ہوتا ہے کہ ہم چار کردار مرکز کردار جو ہماری کمیسٹری مل گئی ہے بس اللہ کی برکت اور دوستوں میں مہد اسلم نے کہا کہ بلبلے دوہزار نو میں شروع ہوا تھا میں نے کسی سٹ کوم کو اتنی مقبولیت نہیں دیکھی دراصل ہمیں ناظرین اور خاص طور پر بچوں کا پیار اس قدر ملا ہے کہ کبھی بوریت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوا دوستو یہ انفرومیٹیو ویڈیو آپ کو کیسے لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے گا دوستو شو بھی ستاروں کے متعلق سچی اور پکی خبر جانے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں امیزنگ فیکس وان دو تری